میں وزارت کے لئے اپنی فقیری برباد نہیں کر سکتا اس وزارت کو اپنے بات رکھو میں اس وزارت کے لئے اپنی فقیری قربان نہیں کر سکتا یہ کون کہہ رہا ہے ایک عام اللہ کا ولی اس کو اتدار کی ضرورت نہیں ہے وہ اقدار سے باہر زیادہ آفیت محسوس کرتا ہے زیادہ عزت محسوس کرتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی کو سلطان سنجر نے لکھ کے بھیج دیا رکھا کہ جناب آپ میری آدھی بارشاہت قبول کر لیں شیخ عبدالقادر جلانی اپنے زمانے میں بہت ہردل عزیز ہو گئے تھے بہت قدر و منزلت تھی ان کی تو سلطان سنجر نے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے مرعوب ہو کے کسی مسئلہ کے تحت دیا کہ آدھا ملک جو ہے اپنا یہ آپ قبول فرمالے تو اسی رکوہ پہ شیخ نے دو شیر لکھے بھیج دیئے تاریخی شیر فمایچوں چتر سنجری روخ بختم سیاہ بات در دل بود اگر ہوا سے ملک سنجرم زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیق جونمی خرم کہ اے بادشاہ جس طرح تیرا یہ چتر ہے نا کالے رنگ کی یہ چتری جو ہے جس طرح سے یہ کالی ہے نا ایسا ہی میرا بخت اور میرا نصیب بھی کالا ہو جائے اگر کبھی تیری بادشاہت کی مجھے لالچ پیدا ہوئی ہو میرا عالم تو یہ ہے کہ جب سے آدھی رات کی بادشاہت مجھے تحجد کا وقت نصیب ہوا ہے آدھی رات کی بادشاہت جب مجھے نصیب ہوئی ہے جب سے تمہاری بادشاہت کیا میں تم ملک نیم روز ایک جو کے بدلے میں بھی لینے کو تیار نہیں ہوں یہ تو عالم ہے بعد کے لوگوں کا امام حسین کی کیا بات کرتے ہو خلیفہ بننا چاہتے تھے اقتدار کی حوث رکھتے تھے دوسروں کو ہٹا کے خود کرسی پہ بیٹھنا چاہتے تھے اس کا تصور دل سے نکال دو یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے لیکن کبھی میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی تو میں ثابت کروں گا کہ اللہ کے ولی کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کو قبول کر لے وہ اونچی جگہ پہ بیٹھنا قبول کر لے بہت مشکل کام ہے تو امام حسین خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے تو پھر کوفہ میں کیا لیے نہیں آتا کیوں وہ آتا ذاتی دشمنی تھی یزید سے رشتے کا پتہ ہے سالہ اور بہنوئی کا رشتہ ہے بہت قریبی رشتہ ہے ذاتی دشمنی نہیں تھی بلکہ یہ ان کی عظمت ہے کہ اصولوں کی خاطر اتنی قریبی رشتے کی انہوں نے پرواہ نہیں تھی دونوں ایک دوسرے کے بردر ان لاؤ ہیں پھر کیوں آگئے تھا مدینہ منورہ میں کچھ مشکلات تھی مالی مشکلات تھی تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ تھی کوئی مسجد کی امامت نہیں کرنے دیتا تھا آپ کے علم میں ہو کہ یزید نے امام حسین تو بہت بڑی شخصیت تھے عام خطبہ کے لیے اور آئینبہ کے لیے بہت کثیر رکوم وضائف کی وقت کی ہوئی امام کو بھی یہی تھا کہ وضائف ان کے لیے تھے کہ دین کو پھیلائیں دین کی تبلیغ کریں مجاہدین کی تربیت کریں حرمین میں خطابت و امامت کریں دین کی تعلیم دین کی تدریس اس کے لیے حکومت کی طرف سے تمام سہولتیں موجود تھی پھر کیا تکلیس تھی پھر کیوں آئے یزید کافر ہو گیا تھا ایسی تو کوئی بات نہیں نماز پڑھتا تھا صرف پڑھتا ہی نہیں تھا پڑھاتا بھی تھا امامت کرتا تھا خطابت کرتا تھا ہر خلیفہ خطابت کرتا تھا نماز پہ کوئی پابندی تھی روزے پہ پابندی تھی حج کرنے پہ پابندی تھی دین کی تبلیغ پہ پابندی تھی جہاد پہ کوئی پابندی تھی جہادیہ تو نہیں تھا یا پھر یہ واقع کیوں پیش آ گیا عزیزانِ گرامی اب بات کو جرا غور سے سنیں ہمارا مولوی اور ہمارا ذاکر ساری ڈراما بازیاں کرتا ہے اصل بات نہیں بتاتا میں اصل بات آپ کو بتانے لگا ہوں گا غور سے سنیں اصل بات یہ ہے کہ یزید سیکولرزم کا علم بردار تھا وہ دین کو مسجد تک حرم تک مدرسے تک جامعہ تک لائبریری تک مکتب تک محدود کر دینا چاہتا کہ امام حسین آپ عالم دین ہیں آپ عالم رسول ہیں آپ مسجد میں بیٹھے آپ حرم مکی میں بیٹھے آپ حرم مدنی میں بیٹھے آپ درس دیں آپ تبلیغ کریں آپ تدریس کریں آپ مجاہد تیار کریں حکومت کے چکر میں نہ پڑھیں یہ حکومت کا معاملہ اس میں اللہ اور رسول کو لے کے نہ آ جائیں حکومت ہمیں اپنی مرضی سے کرنے میں جیسے ہم چاہیں گے کریں گے اس کو سیکولرزم کہ دین کو جدا کر دیا جائے دنیوی معاملات سے مولوی کو دلہن بنا کے بٹھا دیا جائے اس کے لاؤڈ سپیکر کی گھن گھرج ہو اونچے اونچے قبے ہوں اونچی اونچی مناروں کی مسجدیں ہوں بڑے بڑے مدرسیں ہوں بڑی بڑی لائبریلیاں ہوں بڑے بڑے جامعات ہوں مولویوں کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوں لیکن ان کی کسی بات کو اہوان حکومت تک نہ پہنچنے دیا جائے اللہ اور رسول قال اللہ قال الرسول جو ہے وہ مسجد تک رہے مدرسے تک جامعے تک رہے وہ اہوان صدر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو پرائم نیسٹر ہاؤس تک نا وہاں تک نہیں وہاں پہرا ہے ان باتوں کی اہوان تجارت میں نہیں اہوان حکومت میں نہیں سیکریٹریٹ میں نہیں عدالتوں میں نہیں وہاں قال اللہ قال الرسول نہیں جائے گا مسجدوں میں جتنا چاہو شور مچانو یہاں لاؤس بکر خوب بجاؤ لوگوں کوئی سونے نہ تو شور مچاؤ آپ بس میں نور بشر کے جھگڑے کوئی کرتے رہو لیکن عدالتوں میں سیکریٹریٹ میں اہوان تجارت میں زندگی کے عملی معاملات میں وہاں تمہاری کوئی شنوائی نہیں یزید صرف یہی چاہتا ہے کہ اے امام عالی مقام ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں لیکن آپ اپنی جگہ پہ رہیں وہی حرم میں رہیں حکومت کے معاملات میں دخل نہ دیں یہاں پہ قال اللہ اور قال الرسول لے کے نہ آئیں یہاں پہ خلافت کی بات نہ کریں حکومت کرنی ہے تو ہم ایران کے بادشاہوں کی طریقے پہ کریں گے پھر ہم رومن کنگز کے طریقے پہ کریں گے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور یہ علی ان کے طریقوں بیار نہیں ہوتی حکومت بڑا مشکل کام ہے اب بھوگے مرگے خود بھی ہمیں بھوگا مارنا چاہتے ہو یہ نہیں ہوتا ملہ بن کے سوالات جوابات میں آپ لائیں سوالات یہ یزید کا جملہ ہے کہ ملہ برانٹ کا دین ہم پہ مسلط نہ کریں ہم اپنی مرضی کا دین چلائیں گے اور دین کو مدار اس تک جامعات تک محدود رکھیں اہوان حکومت اس کا کوئی تعلق نہیں اور سیاست سے دین کا تعلق کیا سیاست تو بڑی گندی چیز ہوتی ہے اس کیونکہ سیاست کو گندہ کرنا ضروری ہوتا ہے گندے لوگ جب سیاست میں آئیں گے تو سیاست گندی ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اصل موقف تھا وہ یہ تھا کہ سیاست گندی نہیں ہے اگر سیاست گندی ہوتی تو میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم وہ ایک ریاست کے سرپراہ نہ ہوتے وہ حکومت مدینہ کے صدر اور شہن شاہ نہ ہوتے سیاست گندی نہیں ہے سیاست اگر گندی چیز ہوتی تو اس میں ابو بکر نہ آتے عمر نہ آتے عثمان نہ آتے علی نہ آتے رضوان اللہ تعالی مجمعین سیاست کو تم گندہ بنا رہے ہو اور دین کا اصل تقاضی یہ ہے کہ دین پوری زندگی پہ حاوی ہے اللہ تعالی کا حکم یہ ہے یا ایوہ اللہ ایوہ ایوہ ایمان دین میں آتے ہو تو پورے کے پورے آؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کے نقصہ قدم کی پیرلی نہ کرو ایسا نہیں ہے کہ پچاس فیصد مسلمان اور پچاس فیصد باہر چالیس فیصد مسلمان اور ساٹھ فیصد باہر کئی اور کے لئے ستر فیصد مسلمان اور تیس فیصد دیموکریٹ اسی فیصد مسلمان اور بیس فیصد سوشل اسٹ چونسوں کا مربع بنا دیا دی میں دین میں آتے ہو تو نہیں آپ پورے کے پورے آؤ پھر سیاسی نظام بھی اسلامی ہوگا معاشی نظام بھی اسلامی ہوگا سماجی نظام بھی اسلام ہوگا پھر تجارت بھی زراعت بھی معیشت بھی انفرادی زندگی بھی اسلامی زندگی بھی سب کچھ اسلام کے دائرے میں ہوگا اس سے بار جو کچھ بھی ہوگا وہ خطوات الشیطان ہے وہ شیطان کے نقشہ ایک قدم ہے دیکھیں قرآن مجید کو آنکھیں کھول کے پڑھیں یا اہل تورات والانجیل جب تک کہ تورات کو اور انجیل کو قائم نہ کر دو وما انزل الیکم من ربکم اور اس کتاب جو اللہ کی طرف سے تم پہ نازل ہوئی ہے اس کو جب تک کہ تم قائم نہ کر سکھو استطعہ اہل کتاب اے مشایخ عزام اے علماء کرام اے رہبان اے راہبو پیر صاحبان اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت تم کوڑی کے بھی نہیں لوگ تمہارے ہاتھ شومتے رہیں گے فرشتے تم پہ ہستے رہیں گے تمہیں پٹکارتے رہیں گے لوگوں کے سامنے تمہاری جو بھی حیثیت تو زندہ بعد تمہاری پکاری جائے گی لیکن جب تک تم خالص دل سے اللہ کے قرآن کو اللہ کے دین کو پوری زندگی پہ نافذ نہیں کرنا چاہو گے اور اس کے لئے کوشش نہیں کرو گے تمہاری کوڑی کی بھی ایسیت نہیں ہے اللہ کے نصیح لسکم معلاج شیع تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بات دماغ محسین کہہ رہے تھے قیدی دیکھو حکومت کرو تو محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ کرو ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے عمو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالیٰ پہ کرو ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے وفاداری کریں گے تمہارے لئے جانے دیں گے اور اگر تم اس سے ہٹ کے نیا طریقہ اختیار کرتے ہو اور دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہو دین کے اجتماعی نظام میں خلل پہلا کرتے ہو تو پھر ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا پھر ہم جان دے دیں گے اور اس عالم میں زندہ رہنا گوارا نہیں کریں گے یہ ہے حسینیت ساری حسین کہ زندہ رہنا اس عالم میں کہ محمد الرسول اللہ کی ایک ایک سنت کی خلاف برزی ہو رہی ہو جبکہ سود پوری پورے ملک کا نظام بن گیا جبکہ ظالمانہ جمہوریت پورے ملک کا نظام بن گئی ہو جبکہ اسلام کی آواز صرف مدارس تک محدود مساجد تک محدود ہو کے رہ گئی تو اس وقت فرمایا کہ ایسے عالم میں زندہ رہنا بجاتے خود ایک جرم ہے مدارس تک